اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خیاریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اے سی فریزر اور فریج دکھائیں گے جو یوز میں ہے اور لاٹ کا مال ہے اس میں جو سپٹ اے سی ہے وہ انویٹر بھی ہے اور سادہ بھی ہے ان کی قیمتیں بھی بتاؤں گا فریزر کی قیمت بھی بتاؤں گا کون سا سائز ہے اور یہ لاٹ کا ہے کہ کبار میں ہے کہ یوز میں ہے اس کے علاوہ آپ کو میں فریج دکھاؤں گا جو استعمال شدہ ہے اور لاٹ میں ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے اور دکاندار سے بات بھی کریں گے ان کے ریڈ بھی پوچھیں گے ان کا موائل لنبر بھی دوں گا آپ کو تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے جی تو دوستو آج ہم آپ کو ڈی فریزر فریج اور سپلٹ اے سی دکھائیں گے یہ دوبائی سینٹر ہے دکان کا نام دوبائی ڈسپلی سینٹر آج ہم آپ کو جو سپلٹ اے سی ہیں وہ دکھائیں گے اس میں انورٹر بھی ہیں سادے بھی ہیں چھوٹا سائز بڑا سائز وہ سورہ کچھ دکھائیں گے پہلے میں آپ کو ان کی ورائیٹی دکھا دو اور بعد میں ان کی قیمتیں بتاؤں گا یہ دیکھ لیں سائز اب یہ ایک ٹن کا ہے دو ٹن کا یہ تو دکاندار صاحب سے بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ یوز میں کتنے ہیں اور کتنا استعمال ہوا ہے ان کا میں آپ کو ان کی ورائیٹی دکھا دوں کون کون سی کمپنی ہے یہ پیل کی کمپنی ہے سونی ہائر کی بھی ہے اور کین وڈ آگے چلتے ہیں آگے کون کون سین کے پاس ہیں یہ دیکھیں ایک یہ نیا موڈل ہے ہائر کا اس میں انورٹر بھی ہیں اور سادے بھی ہیں یہ چھوٹا سائز ہے یہ میرا خیال ہے کہ دو ٹن کا ہے ڈالنس کا اور یہ سارے یوز میں ہیں دکاندار سے پوچھیں گے کہ ان کی گرنٹی کیا ہے گیس کا کیا حساب ہے اور پرائز بھی آپ کو بتا دیں گی یہ یہ ہے ڈالنس کا چھوٹے سائز کا آوٹر بھی اس کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے یہ اورینٹ یہ بھی چھوٹے سائز کا ہے پتہ کریں گے ان سے کہ چھوٹے سائز ہے کہ بڑے سائز بھی ان سے مل جائیں گے اس طرف یہ فریج ہے یہ پیل کمپنی کی ہے کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے کنڈیشن بھی نئی جیسی ہے بلکل فریش بھی اس ہے یہ ہائر والا کا ہے چھوٹا سائز کا ہے یہ بڑے سائز کا فریج ہے اور جو بڑے سائز کے ہائر کی کرسٹل وہ ہیں یہ جناب پیل کا ہے نیا موڈل ہے یہ سارے جو ڈیمیج چھوڑا سا مال ہوتا ہے اور یہ لٹ میں اٹھا کے لے آتے ہیں یہ ویفز کا ہے اس کا نام ہی کافی ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں فریزر کے پاس فریزر آپ کو دکھا دیں یہ ویفز کمپنی کے اندر کی اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر سے یہ ڈیمیج ہے اس کے اندر کی ہرا دیکھتے ہیں اندر کیسے ہیں بلکل فریش پیس ہے یہ دوسرا سائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بلکل فریش پیس ہے یہ ایک ڈبل ڈور ہے یہ بڑے سائز کا ہے یہ بھی اس کا اندرونی حصہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ بلکل فریش پیس ہے یہ اس کا نام کیا ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے نام میرا خیال ادھر باہر لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کونسی ہے یہ جناب ہے ہائر کمپنی کی اور اس کے ساتھ ایک ڈالنس کا اسی بھی پڑا ہوا ہے بہت خوبصورت کلر ہے اس کا یہ ڈالنس کمپنی کا ہے آوٹر بھی ساتھ اس کے ساتھ ہی پڑا ہوا ہے یہ چھوٹے سائز کا ہے اس کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے یہ مینی سائز ہے چھوٹا سا بیٹ کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی قیمت بھی پوچھیں گے لکندار سے بات کرنے کی کرتے ہیں جی جناب آپ کا نام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیض رامان فیض رامان صاحب پہلے تو اپنا موبائل نمبر دیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کا دوبائی ڈسپلی سینٹر کہاں پہ واقع ہے میرا نام فیض رامان ہے جی اور میرا موبائل نمبر ہے زیرو تین سو پینٹالیس ایک آنمے اسی پانسو دو زیرو تین سو پینٹالیس ایک آنمے اسی پانسو دو دوبائی ڈسپلی سینٹر سرکی گیٹ پشاور شہر پشاور شہر اور یہ مال کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ یہ ہمارا جو ہے کپنی کے ساتھ اکثر سردیوں میں اٹیچ ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیمیج مال دیتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں تو سیزن ہوتا ہے مال ہمیں نہیں ملتا ہے تو یہ ہم چھ مہینے پہلے سٹاک کرتے ہیں جی ان میں یہ سب ڈیمیج مال ہوتا ہے بارڈی ڈیمیج ہوتی ہے بلکہ سب زیرو میٹر انٹیچ ہوتا ہے اور برانڈ نیو ہوتا ہے جی یہ سب کپنی کے ہمارے پاس ہائر کا مال ہے اس میں فریزر ایسی آ رہا ہے ایسی انویٹر بھی ہے آپ کے پاس انویٹر بھی اس میں آ رہا ہے سادہ بھی ہے ہمارے پاس یوز میں بھی ہے نیو میں بھی ہے اور فریزر بھی آ رہے ہیں یوز میں نیو بلکل سب ڈیمیج مال لاٹ کا مال آ رہا ہے اس کو ہم لاٹ کا مال بہتے ہیں آپ ہمیں یہاں سے دکھا دیں یہ فریزر کی قیمت بتا دیں اور اس کا سائز کون سا ہے یہ چوٹا سائز فریز ہے جی برانڈ نیو ابھی تک اس کا سوچ بھی نہیں لگا ہے بلکل زیرو میٹر ہے جی اس میں بارڈی سا توڑا سا ڈیمیج آ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ مارکیٹ سے پھر ہم آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے تک کم دیتے ہیں جی یہ بلکل نیو ہے اس میں یہ پہل کا ہے یہ ہائر کا ہے یہ توڑا بڑا ہے ابھی اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے چالیس ہزار روپے ہم یہاں پر دیتے ہیں اٹھائیس ہزار روپے میں بلکل برانڈ نیو اس پر بارڈی میں توڑا سا ڈیمیج آ جاتا ہے جو کہ کولی مولی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے باقی اوکے ہے سب کچھ یہ ہائر ہے توڑا بڑا سائز ہے اس کا فورٹی فائف ریٹ ہے ہم ترٹی فائف میں دیتے ہیں اس کا سکٹی فائف ہے یہ ففٹی میں دیتے ہیں گلاس دور یہ سمپل ہے یہ گلاس دور ہے یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ میلی سائز یہ دوبائی سے آ رہے جی ہمارے پاس پیس ہے ختم ہو گئے یہ لاس پیس ہے اے سی ڈی سی بھی ہے یہ ہارٹ کول بھی ہے گاڑی میں بھی یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میلی سائز ہے میڈیسن کے لیے روم کے لیے بہت بہترین یہ کیا پرائز یہ ہم نے سیر کے ساڑھے 6 آزار میجیج یہ ساڑھے 6 آزار میری foreign new zero meter ہیں اور یہ wherebyجر سی بھی ہیں یہ سب یہیں پریج ہیں یہ سب بودی دیمیج ہے باقی بلکل نہیں ہے ابھی تک اس کا سوچہ آنا ہی ہے مراہر میں اس کیowan horncoupage کی ایک سال ہم گرنٹی بھی دیتے ہیں ایک سال گرنٹی بھی سی ایک سال ہے Continue کو ایک سال کر famille کو قیمت 45 ہیں جی ہم اس کو 35 میں دیتے ہیں یہ 55 ہے مراہر ڈیلالٹ سائز ہے يا جمبو سائز یہ جمبو سائز ہے اس کا پیل کمپنی کا ہے وہ ہائر کا ہے یہ بھی پیل کمپنی کا ہے یہ بیس کا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا مارکیٹ 45 ہے ہم 35 میں دیتے ہیں بلکل نیا یہ بھی نیا پیسو اس کی کپی گرنٹی ہے ایک سال گرنٹی دیتے ہیں جی اچھا جی اس کی بھی ایک سال گرنٹی ہے اب یہ آپ کے پاس فریزر پڑا ہو ہے یہ فریزر ہے دیکھیں اس میں ابھی آپ کو ڈیمیج نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ڈیمیج ہے باقی بلکل برانڈ نیو ہے ابھی تک سوچ آن اس کا نہیں ہوئے جی اس کے ہمیں ایک سال گرنٹی دیتے ہیں اس کی مارکیٹ 65 ہے ہم پچاس میں دیتے ہیں 15000 روپے مارکیٹ سے سستہ ہوگی مارکیٹ سے سستہ ہوگا بلکل برانڈ نیو ہے آپ دیکھیں انٹیچ ہے جی بس یہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو جاتے باڈی پہ سکرچ آ جاتا ہے بس اس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کپنی سے اٹھا لیتے ہیں ہم سستہ یہ ہائر کا ہے وہ ویبس کا ہے اور یہ ہائر کا ہے اور یہ کونسا ہے ڈیبل ڈرے ہی ھائر کا ہے یہ helemaal شایز جم در Pennsylvania جی ینڈ نیو اس کا 75 ہے ہے جی 75 ہے یہ 60 کاائے کار ڈیبل ڈور اور اس کی گرنٹی کیا ہے ایک سال گرنٹی ہے جی اس کی بھی ایک سال کی گرنٹی ہے کمپریسر کی یyو دیمیج ہے یا کوئی چینج ہے اس کے ساتھ بھی ہے جا کوئی چیز کی چینج نہیں ہوگی ایک ہم نے اسی دیکھا چھوٹا سا یہ ڈانس کا آج ہے انویٹر ہے جی یہ نیا لیں گے تو ایٹی فائیف کا ہے یہ ایک چیزن چلا ہے اس کے ساتھ ورانٹی کارڈ بھی ہے یہ آپ کو چالیس کا مینے کا جی چالیس ہزار کا انویٹر کتنے ٹنڈ ڈانس ایک ٹنڈ یہ ایک ٹنڈ چیزن چلا ہے ایک سیزن چلا ہے کمپریسر گیس کی گرانٹی ہے چھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ادھر آپ کے پاس کافی زیادہ مال پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس اور بھی اس کے ساتھ پڑا ہے گودام میں فریج بھی پڑے ہمارے پاس اور فریزر بھی ہیں اور مارڈل بھی ہیں ہمارے پاس اور یہ ایسی میں ہے سیمپل یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ سادہ ہے یہ دو سیزن تیز سیزن چلے ہوتے ہیں اس کی کمپریسر کی گارنٹی ہے کہ اوریجنل بھائی ہوگا اور واقعی ان کو ہم آن کر کے لگا کے دیتے ہیں تو بھی اس گھنٹے وہ چیک کرتے ہیں اگر اوکے ہوا اس کا ورنہ پھر واپس آج لیکن یہ انشاءاللہ اوکے ہوتے ہیں بلکل برا نیو ہے دیکھیں لیکن دو سیزن ایک سیزن چار سیزن چلا ہوتا ہے اس کے کیا ایکشن پرائز کا کیا ریٹ ہے اس کا جو اب یہ آپ نیا لیں گے تو یہ تو تقریباً ستر پچھتر ہزار روپے کا اور یہاں پر ہم دیتے ہیں تیس پہنٹیس ہزار کا ڈیر ٹن کا آج اس میں پھر ایک ٹن جو ہے وہ سستہ ہے اس میں ہمارے پاس اورینت کپنی ہے ڈاولنس ہے ہائر کا ہے ایل جی کا ہے پیل کا ہے چیگو کا ہے یہ چار پانچ کپنیاں ہیں یہ جاپانی ہے گی یہ ہے جاپانی ہے جاپانی اس میں ہمارے پاس سنگر جاپانی آ رہا ہے سانیوں کا ہے ہے کریں esto ساتھے ہیں یہ انویٹر ایجی یہ انویٹر کے نورٹ 35000 ڈی رہا ہے اور اس کی کیا ہے اس کا تقریباً ہوگا 75000 ہمارے پاس نیو پیک بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں ایک لاکھ چودہ ریٹ ہے ہم یہاں پر نائنٹی فائف آپ کو دیں گے پینٹ پیک فل ورنڈی کے ساتھ ڈے ٹن اینویٹر اے سی ڈی سی اور ہارٹ کول یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس واشنگ مشین بھی آ رہے ہیں توہی کا ڈبل آجی مارکیٹ میں ہمارے پاس یوز میں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سارے کسٹمر نیو نہیں لیتے ہیں اکثر کسٹمر غریب ہی ہوتے ہیں پھر وہ یوز میں لیتے ہیں آئی یہ یوز میں ہے یہ تو نیا ستہ اچھی ہزار روپے کا یہاں پر ہم یہ بیس بائیس کا دیتے اس میں پانچے ہیں ڈاؤلنس کا ہے اورینٹ کا ہے ہائر کا ہے ہمارے پاس پانچے مارڈنیس میں بہت مہربانی جی اگر گاہ کوئی آپ کے پاس آجے تو اس کو ریت کریں گے کی نہیں کریں گے سپیشل کریں گے کیوں نہیں کرتے ہم بیٹھیں گاہ کیلئے اور ایک دفعہ ایڈریس دوبارہ بتا دیں دوبائی ڈسپلے سینٹر موبیل نمبر 0345980502 سر کی گیٹ پشاور سیٹی بڑی مہربانی جی دوستو آپ نے فیضورمان صاحب کی باتیں سنی ریٹ بھی بتایا انہوں نے کہا ہمارے پاس گدام میں کافی مال پڑا ہوا ہے ہر چیز کا ریٹ انہوں نے بتایا آپ کو وزٹ کریں پسند آئیں لیں اور ایک ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ ایک سال کی یہ گرنٹی بھی ساتھ دے رہے ہیں گھر جا کے چیک کریں ایک سال تک گرنٹی ہوگی اس کی تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو گرچی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب تو پہلے کرنا ہے سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دے خدا حافظ